ایک انواں کا تجسس ہے کہانی کے لیے ایک صدمے کی ضرورت ہے جوانی کے لیے حالت اہزار پہ عوام کی کھولیں گے نلب ایک چھاپا ہے بہت شولہ بیانی کے لیے نجیب بھر کے دیکھا نا کچھ بات کی مہارت کے ساتھ اس نوارداد کی گوری کا ساجن ساجن کی گوری گیس بجلی کی روگلو چوری ختم ہونے والی ہے بے سبری اب تشریف رہ رہے ہیں وہاں سے چودری دیکھنے والا مسکرانے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم اللہ علیکم السلام یہ حال چال ہے آج تو میں کچھ لگ رہا ہوں گا سر آج آپ اتنے فریش لگ رہے ہیں اوہ مائی گاڈ آج فریش لگ رہا ہوں ماشاءاللہ پڑے لکھے سبزی منڈی کے منشی لگ رہے ہیں مہلا آپ نے ساری کالے کالے ہوئے ادھر دو بے خو ساؤتھ افریقہ دا چور لگ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ مہسن بھائی آئے میرے تو سائس ہو گئے میں گا میری ساس کتھے آگی اکرم صاحب اپنی حصت نہیں پنا ہوگا مہسن بھائی تو سونے میں تاڑی ساس ہوگی ہے لیکن مہسن بھائی لیکن ماشاءاللہ ڈریکولا دی امی یار کیا ہوگے انہوں نے گوشت آلے دے پاہے دے انجل لوگ ہو گئے اپنے تو کیوں جان دے مہسن میں تنوں پشان لے آکھ انہوں نے دو کلو اور دے دے مہرے پیام سے ایسی بات میں ہم نے آج کے ممانوں کو بلا لینا چاہیے کیونکہ بندوقوں کے موں ہمارے اپنی طرف ہو گئے ہیں مارے پہلے ممان جو ہیں وہ پہلے پرویزنل منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت ہے چیئرمنٹ ٹریڈ اور انویسمنٹ بورٹ پنجاب آپ سب کی تعلیوں میں سردار تنمیر عالم خان سب سے ہماری دوسری مہمان ایک موڈل جو کہ وضاکارہ بھی بننا چاہتی ہیں محترمہ حفظہ جنجوہ ماشاءاللہ سر ویلکم ٹو دے شو آج مارے بڑے پیارے دوست سردار ساب آئے ہیں اور مہمان دونوں ہی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لیکن آج کا میرا شیر جو ہے وہ میرے لیے ہے سر میری شخصیت کی اوپر ہے سر پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کر ہم انداز بیان ہی اور ہے پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کر ہم اتنا چلے کہ راستے حیران ہو گئے کہتے ہیں ابو آپ تو لگتے ہیں چوئی سی کہتے ہیں ابو آپ تو لگتے ہیں چوئی سی تھا کر یہ بچے آج کے شیطان ہو زندگی ننگ کی گنجلان کٹ دیاں جیمن دا حلی وال نہیں آیا زندگی ننگ کی گنجلان کٹ دیاں جیمن دا حلی وال نہیں آیا کل لگے آج گروی رکھیا کدیوی گزریا کل نہیں آیا تے سیاست آنا دے موچوں سچ سنیاں کدیوی ایسا پل نہیں آیا میرا شہر تو آج ہبا جی کے لیے ہے کہ جو پیار کرتا ہے وہ اکثر لبوں کو سیتا ہے کیا کہنے جتنی بھی بے وفائی ہو پھر بھی وہ شان سے جیتا ہے چھوڑنا تھا تو کوئی اور بہانہ لگاتی پگھلی سگرڈ تو تمہارا اببہ بھی پیتا ہے یہ آپ کیسٹر کیا ہے یہ آپ کیسٹر کیا ہے اندردیاں آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کو ان بیسس کے اوپر چھوڑا گیا ہے کیوں سردار صاحب آپ متفق ہیں میرے سے بلکہ صحیح بات ہے ہے نا یہ تو نہیں ہونی چاہیے چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے یہ کوئی ایسی کوئی مین چیز نہیں ہے خود انہوں نے منشن بھی کر دیا کہ اس کا اببہ بھی پیتا ہے سگرڈ اور سردار صاحب ماشاء اللہ تیار تسی ہیں جو ہے ابی نندن نے تسی پھڑیا ابی نندن نے پھڑے نیچے ہویا ہے کہ پوری قوم خوش ہو گئی انہیں سارے اندھا جذبہ جوان ہو گیا ہے تو ایکسائیٹمنٹ جڑی ہے اور بندے تیک اس نے حصے دے مطابق پہنچی ہے کیونکہ پوری قوم ایکسائیٹیڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بلسنگ نال مرلہ جڑے لوگ اسے موجود ہیں انہوں نے جس بات ریدہ مظاہرہ کیتا ہے سردار صاحب مجھے ایک بات بتائیں باقی تو جو آپ کرتے ہیں اور جو آپ کا پروفائل ہے اور پورٹ فولیو وہ تو ایک طرف مجھے پہلے بتائیں یہ موچوں کی جو لکھ ہے آپ کی یہ بڑی ایک یہ کتنے عرصے سے یہ ہے ایسی یہ شروع سے ہی ایسی ہے شروع سر یہ کب شروع ہوا جب سے میں نے موچے آئی ہے میں نے موچے ہمیشہ بڑی رکھی ہے کیونکہ ہم نام کے ساتھ جب سردار اور یہ ٹرائبل جو بیکگراؤنڈ ہوتا ہے تو وہ چونکہ ایک موچ آپ کی یہ ایک شان سمجھی جاتی ہے تو ٹرائبل بیکگراؤنڈ کے اندر اس کی ویسے بھی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے اے تھے ہن چھوٹیاں کیتیاں تھے بڑیاں لمبیاں لیں بھی ہیں سڑا اچھا وہ بچے چوٹے لیں دے سڑا محسن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو لکھ ہے پوری کی پوری بلوک کے اوپر سے آپ نے صرف موچوں سے اب آپ کے اندر کا سردار باقی رہ گیا ہے مگر جہاں تک فیزیکیلٹی کی بات ہے موچوں سے سردار رہے ہیں باقی ایک بڑا اپنے ایک ویسٹن سائے تھا ویسٹن ایک بریٹش کوئی مجھے لگ رہا ہے کوئی اس قسم کا کچھ اڈاپٹی بیلیٹی ہو جاندی ہے نا مطلعہ توسی ویدہ پیسیج آف ٹائم کچھ اندہ بھی کلچر اڈاپٹ کرو گے کوئی توڑا رہے گا تو کچھ مکس ہی چلدہ سردار صاحب نے ایک بری دو کلو دہیں کھاتا تو مزا نہیں آیا نا نا زہکا کوئی نہیں بہت بہت چوئے کہ سارا دہیں موچہ نہیں لگا دلے گیا یا اب بتائیے موچے سوٹ کر رہی ہیں سردار صاحب موچے تو مردوں کی شان ہے نا ہوئے ہوئے اچھا تو بس تو نو 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 تو میری بید آپ یہ بات بھی ان تیروں میں دیکھیں گے سکتے ہیں ایک منٹ سر ہلو امی جی میری یہ موچھاں پہ جائے ہاں صحیح مگر دیکھیں باب انہوں نے اپنا انہوں نے ایکسپریس کر دیا اپنے بیوز کو کہ موچے جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں اور اگر سردار صاحب جیسی ہوں تو بہت اچھی لگتی ہیں اگر ان موچوں کے پچھے سردار صاحب بھی چپے ہو تو وہ کیسے لگ رہے ہیں وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں وہ بھی اچھے لگ رہے ہیں سردار صاحب باتیں سن رہے ہیں ان کی بہت شکریہ آپ کا سردار صاحب یہ بتائیں کہ اس طرح کے کتنے کامپلیمنٹس ملتے ہیں آپ کو اکثر ملتے ہیں جنکہ ہمیں جو اسپیشلی چونکہ ہم سعودی عرب کے بھی ریزیڈنٹ ہیں جب ہم امیگریشن کاؤنٹر پہ یو اے ای میں اور سعودی عرب میں آتے تو وہاں چونکہ بڑی موچوں موچھے وہ رکھتے ہیں وہاں موچوں کا ٹرنڈ ہے لیکن مطلب ہے کلین شیپ بہت کم لوگ وہاں ہوتے ہیں ایک تو موچھے 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 مگر مگر جو بھی ہے سردار صاحب نے لکھ تو منٹین کی ہوئی ہے اور میں امیجن کر سکتا ہوں کہ اس طرح بہت سی خواتین ہوں گی جو کہ آپ کو آئے کہتی ہوں کہ سردار صاحب کیا بات ہے ہے نا اکثر ہوتا ہے تاریخ میں تو یہ بھابی کو بات پتا ہے یہ پتا ہے ایک ہلکا سا پوز آیا آپ کے وہ میرا حال ہے ہر شریف آدمی پر ایک پوز لینا پڑتا ہے آپ کا پروگرام جائے گا فیملی نے دیکھنا ہے اس لیے میں تھوڑا سا وہ تو آپ دلے جائیے گا نا اس دن کی سعودی عربیت دبائی آہ شاید یہ کرنا پڑے یہ کرنا پڑے تو سی پاپ انہوں کہہ دے نا نا اے میں ہائی نہیں ہائی نہیں تو حفظہ آپ کی ملاقات پہلی بار ہوئی ہے سردار صاحب جی پہلی بار ہوئی ہے اور آپ نے ان کو بڑا متاثر کن پایا جبکہ ابھی تک سردار صاحب نے اتنی بات بھی نہیں کی لیکن موچھوں نے ہی سارا کمال کر دیا ہے جن کی موچھے اچھی لگ رہے ہیں نا موچھے اچھی لگ رہے ہیں تو کہ آپ سی پیک کروا دیں آپ کو آپ چکسیت کی بات کریں آپ کہیں باقی ڈریسنگ دیکھیں آپ کلر کومبینیشن دیکھیں ان کا پاکٹ سکوئر ان کی ٹائے اور جو براؤن کے ساتھ انہوں نے اس کو آپ اس کی تعریف بھی کریں آپ تو موچھوں پہ ہی اٹک گئی ہیں نہیں وہ اوورال اچھے لگ رہے ہیں اوورال اچھے لگ رہے ہیں سردار صاحب بات موچھوں سے آگے نکل گئی ہے ماشاءاللہ سردار صاحب کروڑا پتی آدمی نے اربا پتی آدمی ہاں جیسے بیٹھے ہیں جائے یہ ڈرالی تا جا رہے ہیں ریلاکس ریلاکس ہے اچھا یہ ایک بات بتاؤں تمہیں کیسے پہلے چلا کہ سردار صاحب کروڑوں یا اربا پتی ہیں امیر بندہ جو دعوے پتہ لگ جاندہ تا انہوں تے روز بیکھی دا یا چھوٹے بنا دے پاگے ہیں ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے بات جو اگر آگے ہیں تمہارے سانوے سردار صاحب کیا یہ بات میں حقیقت ہے کہ آپ ایک اربا اور کروڑ پتی ہیں دیکھئے الحمدللہ میں مطلب ہے کہ بزنس کرتا ہوں اور بہت اچھا بزنس کرتا ہوں یہ تو حفظہ بڑا کمال ہو گیا ایک تو خوش موچ اور اس کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ بزنس بھی اربا پتی والا مجھے کیا ان کے بزنس ہے نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں پھر کے دیکھیں سردار صاحب کوئی چھوٹے بھائی ہوں جو انمرد ہوں تین بھائی ہیں تین ہوں انمرد ہیں حفظہ ان کی باتوں میں آگے مجھے دھوکہ نہ دینا اللہ حافظہ یار میں فین ہے کہاں سے تُس ہی بھیلوں تم کہاں سے فین نکل ہے بھائی اے دنوں جتوں کیڑے نہیں نکل دیوں فین نکل آئے اے بھائی ان کو تو ویسے ہی موچے ہی نہیں تمہاری تو تم تو بات ہی ختم ہوگی امیگو مگوائیاں نے پرس رکھیاں آپ مہرد ہیں یا نہیں ہیں نہیں میں انمرد ہوں آپ انمرد ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے تینکیو حفظہ دیکھو نا میں بھی انمرد ہوں وہ بھی انمرد ہے ماشااللہ تو زندگی بڑی اچھی گزرے گی آپ کی اپنی میری ہے اپنی دل کا عالم میں کیا بتاؤں تجھے خود ہی بھوکا ہوں کیا کہنا ہوں تجھے کیا ضمانت ہو واپسی کی تو پھر سی وی او پر بھی لے کے جاؤں تجھے تیرا دل سہ سکے اگر صدمہ اپنی تنخواہ میں بتاؤں تجھے نا 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 آپ آپ کی تعلیم اور میری تعلیم ہے کہ میں نے بھی میس انویٹیشن کیا ہوا ہے کمیونیکیشن جو یہ ایسی انویٹیشن ہی دینا نا شادیت ویلکم بیک ٹوم زاکرات حفظہ آپ نے گریجویشن کی جرنلیزم کے اندر اور موڈلنگ کا شوق آپ کو اس کے بعد ہوا نہیں نہیں شروع سے تھا شروع سے تھا تو یہ جرنلیزم میں سپسیفکلی کیوں گریجویٹ کیا مجھے میڈیا کا شوق تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ جرنلیزم بھی پڑھ لیتے آگے ہیں میں ایسی ماس کیومنیکیشن سٹارٹ کر دیں گے تو بس میڈیا میں گھسنا تھا میڈیا میں گھسنا تھا تو اس لئے آپ نے جرنلیزم پڑھ لیا تو کوئی جرنلیزم پسند بھی ہیں آپ کو نہیں کوئی یہ بڑی عجیب بات ہے یہ بڑا آئرنی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو اس فیلڈ سے مطالق کوئی ڈگری پسو کر لیتی ہیں آپ کو پسند ہی نہیں تو پھر آپ کیوں کیے جا رہی ہیں کوئی تو ڈگری لینی ہے نا تو میری بہن کوئی اور ڈگری لینی ہے مطلب یہ ماس کام جب پسند ہی نہیں تو پھر کیوں اسی سائٹ پہ آپ بھاگ رہی ہیں ایزی ہے توڑی آپ کی تعلیم اور میری تعلیم ہے کہ میں نے بھی میس انویٹیشن کیا ہوا ہے کمیونیکیشن جو یہ اسی انویٹیشن ہی دینانا چاہتی ہے کردار صاحب ایک تو یہ ان کا مسئلہ تو سالو کر رہا ہے جب بھی یہاں کوئی مہمان آتی ہیں اور وہ اس قسم کی سیچویشن میں ہو تو یہ آگے سے ان باتوں پر اتر آتے ہیں اس کا کیا کیا جائے مجھے لگتا ہے انہوں نے زندگی ایسے گزار نہیں ہے بس یہ یعنی کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ صرف پروگرم کی حد تک یہ باتیں کرتے ہیں اس کے بعد عملی جامعہ نہیں پینا پاتے کاردہ بیلنی پورا ہندہ عملی جامعہ کے تو بہا نہیں ہے یہ تو ویسے ایک ہوتا نا دل لگی ہوتی کو اچھا لگتا دل ہر روز ہی لگتا تاڑے پلےوں لگتا میرے پلےوں لگتا نا مگر کبھی کوئی آگر سے وہ بھی تو کرے نا وہ دیکھو بلکل ایک ڈس انٹرسٹڈ ہمیشہ مہمان یا ڈس انٹرسٹڈ گی رہی ہے لیکن زندگی میں دیکھیں شادی تو کرنا یہ جو وکوہ یہ تو ہونا ہی ہوتا نا تو بتا دیں کس سے کرنی ہے آپ نے بتائیں شریکوں کو بتائیں آپ میں نے پاکستانی ائر فورس کے آدمی سے کرنی ہے پاکستانی ائر فورس کے آدمی سے کرنی ہے میں بڑا چاہ آگلہ گیا ہے اچھا تو آپ نے کہا پاکستانی ائر فورس سے کرنی ہے اس کی کوئی خاص یہ کیا پچھلے کچھ ہفتے کی ڈیویلپمنٹ ہے یا اس سے پہلے بھی اب یہ سمجھتی نہیں 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 شروع سے شروع سے ہی آپ کو یہ ویسے بڑا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان ائر فورس تو یہ سپسیفکلی ائر فورس کی ہونے چاہیے یہ آمی یا پھر نیوی نہیں ہو سکتی نہیں ائر فورس کا ہونا چاہیے پولیس بھی نہیں ہو سکتی نہیں جب سے میں نے وہ مووی دیکھی ہے نا پرواز ہے جنون تب سے اچھا ہوئے ہوئے یہ یعنی کہ حمزہ علی عباسی تو میری بہن آپ کیوں ائر فورس والوں کے بیچے جاری ہیں حمزہ علی عباسی خالی پڑا ہے بھی ان کے ساتھ تو ڈراما مووی کروں گی پتہ نہیں انہوں نے اگلی ملنے کیا نہیں ملنے کیا نہیں مگر ان کے ساتھ ڈراما کریں گی اور ویسے یعنی کہ حمزہ علی عباسی نے اتنا کنونسنگ لی ائر فورس آفسر کو پورٹری کیا کہ اب آپ ایک ائر فورس آفسر سے ہی شادی کر رہے سکتی ہیں حمزہ علی عباسی صاحب یہ آپ نے کمال کر دیا ہے باقی آپ نے کچھ کیا نہ ہو یا نہ ہو مگر یہ تو آپ نے کرتھوڑا ہے نا باقی آپ علم ہے کہ حمزہ علی عباسی اصل میں بھی فلائنگ اپنی کر رہے ہیں کمپلیٹ اور وہ جہاز اڑا لیتے ہیں نہیں مجھے نہیں یہ بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کا کوئی انٹرس لیول بڑھ رہا ہے اس بات سے جی اچھا تو یعنی کہ جہاز بھی وہ اڑا لیتے ہیں آواز تو ان کی اچھی ہے ہی ہے اور شکل تو ہے ہی ہے پسند تو مجھے ہی تو بہو بھی آپ کو ہے تو پھر پیچھے بات کیا رہ گی ہے تو میں کیا کال کروں جی کریں 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 کروں اور کیا کہوں ان کو کہ ائر پوز جوئن کرنے یا آپ مان جائیں گی ایسی بھی مان جاؤں گے ان سے شادی کہنے کے مان جاؤں گے شادی تو اسی ہمزہ باسی رہا کر رہے ہیں تاڑے مچھا رکھندہ کی بھی پیدا سکتا ہے ایک سر میں میری ڈاں تسرا ہمزہ باسی دیاں بھی مچھا ہے نا میرا ہے ہاں ہاں بلکو جیسے آپ ان کی فیصلے سے متفق ہے جو ان کا thought process ہے یہ اچھی بات ہے دیکھیں اگر ان کی لائکنگ ہے حمزہ باسی کے لئے ان کی ڈیزائر ہے تو میرا حال ہے آپ اس میں کوئی تھوڑا رول پلے کریں تو ان کا اگر ہو جائے رشتہ گروہ نہیں بھائی یہ الگ بات ہے کہ آپ کی اپنی ٹیم آپ کے مخالف ہو جائے گی کہ ان کا کام نہیں بنا ہے لیکن یہ میرا حال ہے نہیں سر ان کا کام تب سے تین سال سے نہیں بنایا تو کال پر بیٹھے ہوں گے ان کا نہیں بننے والا تو آپ شلوار کمیز میں بھی شمزہ باسی ماشاءاللہ آپ کافی سوچ چکی ہوں یہ اس بات ہے جیلا ہے آپ ٹیم کہاں آپا ٹیر videogہم غ否 بچ میں اپنی خان ہے جیسے سپ 1998 introduced عام پر رہulator یوں میں اس سے وقت اللہ دو دو چھاتا ہوں آپ بارے نہیں پڑے یا تردیب اللہ сбرا جز کے ساتھ تیرے 비کرг شرپ تیرے بالکل تیرے بڑ رہے انہوں اٹا ہیڈا میری ماما ماں نی پڑے ملوکے اسی تینو تتیوہ آنا لگے مینو تے تھنڈی بھی نہیں لگ رہے سو آئی بین تو دا ایک دکان تے انہوں میں کہے کوئی چیپ جا فین میں نو دکھا انہیں کہا دسیز ویری چیپ تے فورٹی ٹو انڈرد دے گا تے ہلکی ہوا دیندہ ہے اے دے تے تینو گرمی میں نہیں لگے گی تے پہ میں کباب بھی پونہ نہیں جائیں ہماریت ہے بہت لائت ہے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں آئی نیڈ 4200 روپیز آئی نیڈاں انڈرد نیڈاں سو وات شد اے دو مردم مردم آئی نیڈاں نہیں ہے وہ آپ چھوڑے ہیں بھی مگر ہمارے میمان ہیں مگر آپ کیا کھنر مردم میں بھی آپ کیا کھریں تو رہا ہے آئیوں سے ڈاڈاں آئی گا کھری پاتی دے سردار تنویر صاحب جائے ہیں چیر میں انویسمنٹ بورڈ ہے اس وقت واو دس از گوڈ ٹنک تو انو سر بتالیس ہو چاہید ہے چار ازار دو سو مہتو انو ڈبل دینا اوہ 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 اگلی گرمیاں کا کمی ہو جانا ہے اگلی گرمیاں بھی سکیر ہو گی جائے ہیں ڈبل تو زیادہ دیدیتا اوہ 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 یہ کہا ہے اے پابی نا صدقہ ہے پابی نہیں ہے پابی نہیں ہے پابی نہیں ہے اللہ کیا وہ وہ پابی نہیں ہے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں بھر یہ تو نہیں ہو سکتے کیونکہ دس گائیز ویری جانگ یہ جانگ آہا یانگ تو ٹھیک ہے اور وہ پابی نہیں ہے وہ الگ آئی میں ہے یعنی تین تھاؤزن دیتے نہیں تینگ بھی نہ کریں پانچے کا اوہ دے کہ بچے بنجو جانگ تین تھاؤزن دیت poets لما تدیتے لما تندیت کے تیوہ لما تندیتنا وا غري غري چاند دیندی تندی 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 چاندین غري غری غری تندی تند أکے بہے تندہ گلی آہ موسیقی 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 جن نے تو سپایا ہے نا یہ کہیں گے ستیہ اس لی کیا پاک ریڈی بان ریڈی بان ٹو ٹری فور یار تیرا برا بڑا سفر کر کے آہ امران خان صاحب نے بلایا نا امران خان صاحب نے بلایا نا رات پاؤنے تین وجہ مہنو کہا اندھا نا کہ تینو پتا بھی تمام سیکرٹ سیچویشن میں کے دنال ڈسکس کرنیا ہوں مہنو کہا سر کے دنال مہنو کہا سر افکورس میاں افضال او نلگولی مہنو کہن دننے آپ پاکے درنال دومازیج مہنو کہن دنال مہنو کہن دنے مہنو کہن دنے سارا ریوینیو جرنیت کرو ریوینیو جرنیت ریوینیو جرنیت نو بار کہا ریونیو جنریٹ کرو ریونیو جنریٹ کرو میں کہا سر غلط انگریزی میں کہا سر غلط انگریزی ہو گئی ہے جب تُو بھی فکر نہ کرو اوکی یعنی دو دن اور حاف دیز میں سارے پی ایم آس دے جنریٹر چیک کی تے منگلہ ڈیم دے جنریٹر چیک کی تے تربیلہ ڈیم دے جنریٹر چیک کی تے تمام پریزیڈنسی دیاں جڑیاں گڑیاں سلف نیسے انچک دیاں اوہ نگر جنریٹر چیک کی تے میں گیا میں کہا سر تمام گڑیاں سلف سٹارڈ نے جنریٹر سلف سٹارڈ نے ڈیزلال علیہ دا کر دیتے ہیں پٹرول علیہ دا کر دیتے ہیں دو ایک منٹ میں نے گھورے ہیں امران خان صاحب نے جی سر اس تبات میں نے کہا سر نے کیری ڈگری یہ ترے کھول میں کہا سر ایف ایس سی کہتے ہیں ایف ایس سی رکھی مطلب ہے میں کہا سر فادر آف سیون چیڑڈرنس ترکی پہ ترکی جواب دیتا ہے ایک سیکنڈ دا پوز نہیں لیا بات تین چار سیکنڈ میرے الویخ کے نا میں انہوں نے کیا آپ کو یہی نیڈ سائیکارٹریسٹ ایس میں نے سمجھ جائے آپ کو زینی عبراز کی ڈاکٹر کے ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کہا سر ریوینیو جنریٹر کر رہا ہے آپ جا کے جنریٹر دیکھا ہیں نہیں کہ ریوینیو جنریٹر میں کی میں کر آیا یار ان سے پوچھو اوہ ماشاءاللہ سردار کمال صاحب سردار کمال نہیں سردار تنویر آلیاز خان صاحب دا خواب امیر پرکڑے دے اوہو دیکھو نوو وہ تو زہین ہمیں لگ رہے جانے مندیں زہین ہوں لھانے نے وہ فیسس ہوں لگ دے وہ بڑے میسوں ہوں لگ دے اوے ہوئے ہوئے ہوں اذا پر آئے کنا صرف ہوں اگر آئے Knife وہ کیوں کو ستا ہے اندا دن فیرنگ واس دے با ہے جہاں ماں ایک اندازان دن فائرنگ واس ہے کیا با ہے جہاں نہیں 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ نی حیث نہیں جنجوہ کیوں پلس دیکھ گریٹ گریٹ جنجوہ اینا دا نہیں پتا آسی تمام شعب آجات دے ہوتے نظر رکھنے میڈم بہت بڑے برینڈ ایمیسٹر نے سردار صاحب خاموشیاں سمیٹ کر سارے جہان کی جب کچھ نہ بن سکا تو سردار صاحب بنا دی اللہ اللہ ہائے ہائے سر کہنا یہ بے فن سیلفی پلیس why not thank you سر وہ میڈم اور اندی میں نال آ جائے گی نا بادشفر میں تون ڈیلیٹ کر دیں گے ایک توڑی نال اے اے سادہ لیں گے میں اپنی بچے نبخانی پڑھتے نہیں آپ اس امید پہ جا رہے ہیں کہ ٹیٹینک نہیں ڈوبے گا اس لئے کہہ رہا ہوں مہرہ خون کو لے کے جاؤں گا کہ نہیں ڈوبے گا جس طرح اندہ تھا ڈازین نا شادی بھی آتے تو ہنو ضرور کیندے انگے ازرا جانا جی ساڈی فیملی آرہی ہے جی امریکن ریسرچرز نے ایک لیٹس ریسرچ کی ہے جسے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا بھر کے آفیسز کو اپنے امپلائیز کو سونے کے لیے باقاعدہ وقت دینا چاہیے اور انہیں زیادہ کام کرنے کے لیے مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور ان کی نین پوری نہیں ہوتی اور نین کی کمی کی وجہ سے انہیں بہت سے بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں جن میں ڈائیبیٹیز ہارٹ پرابلمز اور کینسر بھی شامل ہے باجی میں تو آپ کے پڑھنے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ خبر اس ملک کے لیے نہیں ہے یہ آپشن کسی اور ملک کے لیے ہے یہاں تو دفتروں میں جاگنے کے اوقات ہونے چاہیے کیا بات ہے کار بھی ستے رہو تو دفتر بھی ستے رہو تجھے تو تنخاہ لائیں جانہوں نے گھڑے تنخاہ نہیں سونے دے رہے ہیں جنہیں دینیوں بھی ستا ہے کار بندہ آئے تو بی بی سون ہی نہ دے چال پانڈے تو لائے کپڑے تو لائے وہ کوئے میں جانے دفتر ہوتھے بھی جاگے سونے ہی ہیں اٹھے سون دے نہیں دے نمائے لیکن پائزن جیڑا خامد پانڈے تو انٹھوں انکار کرتا بی بی ہو دی ٹینڈ بھی کر دیں دی لیجے سر ہمارا ٹوئنی ٹوئنٹی کے ایک سیگمنٹ حسدار سب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بتائیے سر آپ کو خان صاحب نے بلائیا ہے پرائم نسٹر ہاؤز گاڑی میں آپ جا رہے ہیں گاڑی آپ خود ڈرائیف کر رہے ہیں آپ کی گاڑی میں چار سیٹس باقی ہیں کون ہوں گے وہ چار لوگ جو کہ آپ کی گاڑییں بیٹھ کے آپ کے ساتھ جائیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں دو سیٹے رہ گئی ہیں مراد سعید اور علیم خان میں مقابلہ جاری ہے مراد سعید اور علیم خان جو ہیں وہ ہو گئے ہیں گاڑی سے باہر سر یہ بتائیں دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں ایک آپ بس اپنی دوسری کسی اور کو آپ نے دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں عثمان بزدار اور جانگیر ترین عثمان بزدار عثمان بزدار چیف فنسٹر پنجاب مجبوری کے تحت آپ کو ان میں سے کسی ایک کی تصویر فریم کرا کے اپنے بیڈروم میں لگانی ہے کون ہوگا وہ جس کی تصویر آپ فریم کروا کے لگوائیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں سر وہ ہیں جناب عاصف زرداری اور کترینہ کیف مرحال شاید ہی کوئی ہوگا جو کترینہ کیف کی تصویر کو آوائیڈ کرے گا ٹائٹینک فلم دیکھی ہویا آپ نے دیکھی ہویا نا سر سر یہ بتائیے ٹائٹینک پہ جانے کا وقت ہے پرانے وقتوں میں چلتے ہیں دو وی ای پی پاس سردار صاحب آپ کے پاس ہیں کہ آپ کو اپنا دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ دوسرے وی ای پی پاس پر آپ کس کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں سر وہ ہوں گی جناب شام احمود قریشی اور ماہرہ خان ماہرہ خان کوئی خاص مجھا ہے ٹائٹینک پہ جانے والوں کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس نے ڈوبنا ہے اچھا وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ ہٹ کر گیا تھا گلیشیر کے ساتھ مگر آپ اس امید پہ جا رہے ہیں کہ ٹائٹینک نہیں ڈوبے گا اب میں اسی امید پہ جاؤں گا کسی لیے کہا رہا ہوں ماہرہ خان کو لے کے جاؤں گا کہ نہیں ڈوبے گا شادی بھی آتے تو انہوں ضرور کہندے انہوں کہ ازرا جانا جی ساڑی فیملی آ رہی تینکیو سردار صاحب جی حفظہ تیار ہے آپ تو بتا دیجئے کہ آپ بھی جا رہی ہیں وارڈ شو پہ گاڑی خود رائیو کر رہی ہیں چار سیٹے ہیں باقی کن چار کو بٹھائیں گے اپنے ساتھ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں ماورہ حسین سجل علی میوشیاد سبا کمر اور ماہرہ خان ماہرہ خان سجل علی سبا کمر میوشیاد اور جس کو باہر چھوڑا آپ نے وہ ہیں ماورہ حسین ماورہ حسین آپ رہیں گے ان کی گاڑی سے باہر ان میں سے کس کی ساتھ ڈینر کی آفر ہے تو فوراں قبول کرنیں گے کس کی ساتھ ڈینر کی آفر ہے تو کہہ دیں گے کہ بھی دو تین مہینے بعد دیکھیں گے اور کس کی ساتھ آفر ہے تو آپ فوراں ہی ریجیکٹ کر دیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں شہریار منور اہد رزا میر اور حمزہ علیہ باسی تو کس کی ساتھ آفر ہے تو فوراں ایکسپٹ کریں گے کس کے ساتھ آفر ہے تو دو تین مہینے کا بہانہ ٹالیں اور کس کے ساتھ آفر ہے تو فوران ریجیکٹ کر دیں گی وہ جن کا نام لیا تھا وہ جن کا نام کیا تھا شریار منور ٹائٹینک پر آپ بھی جا رہی ہیں دو ویائی پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں وہ دوسرے ویائی پاس پر اب کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں حمزہ آباسی اور سردار صاحب ٹائٹینک ڈوب جائے گی تو ان کو جینا چاہیے تو میں حمزہ آلی باسی کو لے جاؤ ہوئے 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 جا کہنے آپ آپ کے پر ہے کہ آپ اس جواب کو کیسے انٹرپیٹ کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے آپ کے پر احسان کیا کہ آپ کو ڈوبنے سے بچائیا کیا یہ مرتبک آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی انہوں نے یہ تا کہ ڈوب جائے گا اس لیے ان کو بچائے ہیں یہ دیکھے ہیں انہوں نے آپ کے احساس کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ کو بھی حمزہ آباسی سے ملی ہیں آج تک دیکھیں ملی بھی نہیں ہوئی اس لیے انہوں نے اس ملاقات نے آپ کو بچا لیے سردار صاحب اگلے سوال پر جا رہا ہوں میں دو لوگ ہیں کسی ایک کی تصویر فریم کرا کے آپ نے اوپر لگانی ہے بڑی سی کر کے اپنے کمرے کی دیوار کے اوپر کون ہوں گے وہ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں حمزہ آباسی اور سردار صاحب ان کی لگا لیں ان کی لگا لیں گی ہوئے 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 سردار صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ میں ان کے شکریہ دار ہوں اے پھلا کی محسوس کر رہے ہیں ان میں کار نہیں جو مگر دیکھیں جو بھی ہو سردار صاحب کی شخصیت نے ایک گھنٹے کے اندر ہی حمزہ کو اتنا متاثر کیا جو کہ حمزہ آباسی کی ڈھائی گھنٹے کے فلم نہ کر پائی اور ایک گھنٹے بعد حمزہ آباسی کا وہ اثر ٹوٹ گیا اور ختم بھی ہو گیا ہے نا اب حمزہ آباسی شو دیکھتے ہیں مگر نہیں ٹھیک ہے یہ ان کی مرضی ہے تصویر ہوگی دیوار کی اوپر سردار صاحب کی اور دل کے اندر آپ کہہ رہی ہیں حمزہ آباسی کی ہے بنکار ہے حمزہ آباسی صرف آپ کے ہی نہیں بہت سینکروں کڑوڑوں دنوں کے اندر ان کی تصویر ہے سردار صاحب تینکیو سو مچ فور بینگ آن دے شو حفظہ آپ کے بہت بہت شکریہ بیسٹ اف لکھ فور یو کریئر موسیقی